ماشاءاللہ یہ جو ناد ہم نے ابھی نظم سنی ماں کے عنوان کے اوپر اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچے ہی نظم سن کر آنکھوں میں ان کی آسو آ گئے تھے دنیا کے اندر ماں ہی ہمارا سب کچھ ہے جن لوگوں کی ماں نہیں ہوتی ہے اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائیشیں ان کے ماں نہیں ہوتی ہیں تو وہ بچوں کی تربیت جیسے ہونے چاہیے ایسے نہیں ہوتی ہیں وہ بچے بیچارے آوارہ ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے اس لئے ماں بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر اس لئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی فضلت وہ بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ الجنت تحت اقدامل کیا بتایا امہات کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو عزیز بچوں ہمیں ہمارے ماں باپ کے لئے دعائیں کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہاں مدرسے کی چار دیواری میں نہ بھیجا ہوتا تو اسے اچھی اچھی باتیں ہمیں کون سنا تھا اسے ہمارے مولانا رضوان صاحب الحمدللہ آپ کے سامنے اخلاق کے متعلق کتنی حدیث کے حوالے سے قرآن کریم کے حوالے سے اچھی باتیں کہیں تو اب اسے اچھی باتیں ہمیں کہاں سننے کو ملتی ہم کہاں ابھی ہوتے ایک نیز سب چیزیں ماں کے عنوان سے نظمنات سننا یہ سب اللہ کریم علیہ السلام کے شان میں نظمنات سننا عزیز بچوں یہ اللہ کا حسان سمجھے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے یہاں چار دیوارے کے اندر ہمیں استادو کی تربیت میں رکھا ہے اس وجہ سے یہ سب باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس لئے ماں بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے جتنا بھی ہم ماں کے لیے ابو کے لیے دعا کرے اتنا کم ہیں سمجھنا ہی بھر کروں گے دعا کون کون دعا کرے گا آج سے پہلے کون کون کرتا تھا دعا ماشاء اللہ بہت پیارے بچے ہیں